بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوئرز آج ہم لوگوں نے بی کا یوزیج ڈسکس کرنا ہے بی بیسکلی مختلف حالتوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے ہم دو لیکچرز کریں گے ایک جو اس کے نارمل یوزیجز ہوں گے اور نمبر دو اس کا بی کا ایز ای ورب کیا استعمالات ہوتے ہیں لیکچرز میں بیسکلی یہ ڈسکس ہوگا تو آج ہم اس کا یوزیز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں یوزیز میں اس کو استعمال کے طور پر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ضرور دینا پسند کروں گا سب سے پہلے ویورز آپ دیکھئے کہ یہ بی جو ہے یہ بیسکلی اوڈیجنل ورب ہے یعنی کہ بی اور بی جو ہے وہ موڈال وربز جیسے میں نے موڈال وربز کی سیریز جو ہم نے کی تھی ٹینسیز میڈ ایزی میں جو موڈال وربز کی سیریز کی اس میں میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بلکل واضح طور پر بتائی تھی کہ موڈال وربز کے بعد ایکچول ورب استعمال ہوتا ہے تو ایکچول ورب جو ہے وہ بی ہے ہم نے دیکھا کہ ویل بی ٹھیک ہے جی شیل بی ٹھیک ہے جی کین بی کود بی می بی مائٹ بی اس طرح کے جو اڈز ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں جی موڈال وربز کے بعد ہم اریجنل ورب یوز کرتے ہیں اور بی میں کیا ہے جی اریجنل بی ہی ہے اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بی جو ہے وہ اس کی کنکر ڈھالتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں is m اور a ٹھیک ہو گیا پھر was were been ٹھیک ہو گیا اب یہ کنکر ڈھالتے ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں جی کنکر ڈھالتے ہیں کس کی بی کی اب یہ کنکر ڈھالتے ہیں سے کیا مراد در حقیقت present کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا گیا present کو ظاہر کرنے کے لیے viewers is mr کا استعمال کیا گیا یعنی کہ اسے ہم کیا کرتے ہیں present میں ظاہر کرنے کے لیے بی کو ہم کیا کرتے ہیں is mr کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب یہ کیوں ضرورت پیش آئی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کمپیوٹر کی language دیکھیں نا binary language تو ہم جو بھی لکھ رہے ہوں جو بھی type کر رہے ہوں indirectly کیا ہو رہا ہوتا ہے 01010101 یہ لکھا جا رہا ہوتا ہے یہ basically کمپیوٹر کی کیا ہے جی binary language ہے تو اب میں آپ کو basically یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جو بھی type کرتے ہیں کیا لکھا جاتا ہے یہ لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر میں کہتا ہوں he is تو indirectly میں کہہ یہ رہا ہوں he be اچھا کیونکہ original form کیا ہے be تو یوں سمجھ لیجئے کہ be کے اوپر mask چڑھایا جاتے ہیں is mr کے present کے لیے was were past کے لیے اچھا اب ذرا نوٹ کیجئے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو is mr ہیں یہ صرف صرف clarify کرنے کے لیے کہ ہم present میں استعمال کریں کہ past میں استعمال کریں اگر میں یہ کہوں he be coming تو آپ نہیں understand کر سکیں گے مطلب present میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں یا past میں کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ is mr کر رہا ہوں یا was were کر رہا ہوں تو اس لیے be جو ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے جی اس کی conquered حالتیں استعمال کی جاتی ہیں تو یہ چیز viewers آپ نے سمجھ لینی ہے کہ actual کیا ہے جی be ہے اور یہ اس کی کیا ہیں conquered حالتیں ہیں اب ہم اپنے main lecture کی طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ the biolish world کو subscribe کر لیجئے bell icon پر click کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے notification مصول ہو جائیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی میں نے آپ لوگوں کو lecture کے start میں بتایا تھا کہ be جو ہے ہم اس پر دو lecture لیں گے ایک be کے usages اور نمبر دو جو ہے be جو ہے اس کو as a verb ہم کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں تو آج اس سیریز میں پہلا lecture ہے کہ ہم be کے usages دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات نوڈ کر لیجئے کہ be جو ہے viewers اس کے فوراں بعد infinitive استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی مصدر اور infinitive کیا ہے infinitive ہے viewers two plus verb کی first form تو اسی سلسلے کے ہم کیا کریں گے جی اب آگے usages دیکھیں گے examples کے ساتھ تو سب سے پہلے جو ہم be کا usage دیکھیں گے اور وہ کیا ہے جی حکم یا ہدایت دینے کے لیے کہ جب ہم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کوئی ہدایت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں be کا استعمال کرتے ہیں جی حکم یا پھر ہدایت حکم یا ہدایت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بی کا استعمال کرتے ہیں اب اس میں سب سے پہلا جو example جو سب سے پہلی example ہے وہ viewers ہے کہ آپ نے ہمارے آنے تک یہیں ٹھہرنا ہے you are to stay here till we return you are to stay here till we return turn لیکن ہم نے چونکہ اس کی کنکڑ حالت استعمال کرنی ہے بی کہاں پر استعمال ہوگا جب modal web ہوگے modal web کے بعد ہمیں اس کی کنکڑ حالت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ماہرین گرامر کہتے ہیں کہ modal web کے بعد آپ کیا کروگے original form دوگے اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے present اور past کے لیے کنکڑ فارم استعمال کریں دے جی بیورز everyone is to complete the walk the same day ٹھیک ہو گے بیورز کہ ہر ایک نے کیا کرنا ہے اسی دن کا کام مکمل کرنا ہے میں نے سب کو جگ انا ہے i am to wake up everybody جی ویورز i am to wake up everybody اب ویورز آپ نے ان تین examples ان تین examples میں آپ نے دیکھا کہ r2 is to m2 کا استعمال کیا گیا ہے یہ basically کیا تھے ویورز ڈی کی فارم ہے کنکر ڈھالتے ہیں اور نمبر دو آپ نے usage کیا دیکھا کہ ہم کیا کرتے ہیں حکم یا ہدایات دینے کے لیے کیا کرتے ہیں بی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اس کے second usage پر آتے ہیں اور second usage کیا ہے ویورز indirect یعنی direct سے indirect بناتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں بی کا استعمال کرتے ہیں جی ویورز دوسرا اس کا usage کیا ہے جی indirect جملوں میں ہم کیا کرتے ہیں indirect جملوں میں ہم بی کا استعمال کرتے ہیں اچھا اب میں آپ کو پہلے direct کا جملہ بتاؤں گا پھر ہم اس کا indirect جب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں بی کا استعمال کیا جیسے کہ work till I come He says work till I come اب viewers ذرا note کیجئے کہ یہ کیا تھا direct کا sentence ہے اب ہم جب اس کو indirect کریں گے تو ہم کیا کریں گے بی کا استعمال کریں گے جیسے کہ He says that we are to work till He comes He says that to work till He COM comes اب viewers یہاں پر بتانا مقصود صرف B کا usage ہے اس لئے میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ indirect سے indirect کیسے ہوا اس کے الگ ایک series ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم لوگ narration کو discuss کریں گے یعنی کہ ایک series ہوگی جس میں ہم direct سے indirect ڈائریکٹ کس طرح بناتے ہیں وہ انشاءاللہ discuss کریں گے تو یہ ایک جملہ تھا viewers اب ہم دوسرے جملے پہ آتے ہیں دوسرا جملہ ہے he said shall we post it he said shall we post it ٹھیک ہے viewers یہ کیا تھا یہ کیا تھا direct کا جملہ تھا اب ہم اس کا کیا کریں گے indirect بنائیں گے he are if they were to post it ٹھیک ہے viewers اب اس میں دیکھیں پہلے والے جملے میں ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں we are to اور اس میں کیا کیا ہم نے they were to ٹھیک ہو گا viewers یہ ہے b کا usage indirect جملوں میں اب ہم اس کے third usage کی طرف آتے ہیں جی ویورز third usage میں ہم کیا کریں گے اپنے پروگرام انتظام اور معاہدہ کو ظاہر کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں b کا جملے میں استعمال کرتے ہیں جی ویورز اپنے پروگرام انتظام اور معاہدہ ظاہر کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں viewers b کا استعمال کرتے ہیں اب ہم اس کے one by one کر کے examples دیکھتے ہیں میں نے اسے کل ملنا ہے اب یہ میرا پروگرام ہے i am to see him tomorrow i am to see him tomorrow اب viewers ذرا نوڈ کیجئے یہ دیکھیں یہ پروگرام تھا تو میں نے کیا کیا i am b کا استعمال کیا اور یہ کنکڑ حالت ہے اس کے بعد ہماری شادی اگلے مہینے ہونی ہے اب یہ کیا ہے پروگرام ہے we are to be married next month we are to be married j viewers next month اب یہ پروگرام چال رہے ہیں تو اس پروگرام میں ہم کیا کر رہے ہیں جی b کا استعمال کر رہے ہیں ہفتہ بھر میں امتحان شروع ہونا ہے the exams is to be held in a week's time the exams is to be held in a week's time ٹھیک ہے viewers اس کے بعد اب next ہے جی ہم نے صبح صویرے نکل نا ہے پروگرام ہے جی ٹھیک ہے we are to leave early in the morning we are to leave early in the morning we are to leave early in the morning ٹھیک ہے viewers اب یہ دیکھیں دو پروگرام دو انتظام پھر پھر جی اس نے آج ہی گاڑی کو ٹھیک کرنا ہے اس نے آج ہی گاڑی کو ٹھیک کرنا ہے he is to fix the car today he is to fix the car today he is to fix the car today ڈ ٹھیک ہو گیا جی اب viewers آپ دیکھیں کہ اس کے ہر جملے میں ہم نے کیا کیا ب کا استعمال کیا کنکر حال میں ٹھیک ہے viewers اب اس کا next usage جو usage number 4 ہے وہ اب ہم discuss کرتے ہیں بہت اہم ہے خاص طور پر ایک drafting کے لیے یہ بڑا helpful ہوتا ہے کہ جب vocabulary سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہاں سے سیکھتے ہیں newspaper سے تو جب آپ newspaper کو پڑھتے ہیں تو آپ اس point کو سمجھیں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی جب آپ کے سامنے وہ point جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آئے گا تو آپ کیا کریں گے جی اس چیز کو اگر آپ نے سمجھا ہوگا تو viewers آپ کیا کریں گے easily newspaper میں بھی اسے understand کریں یعنی کہ اخبارات کی headlines جو ہوتی ہیں سرخیاں major news ہوتی ہیں ان میں کیا کیا جاتا ہے وی کا استعمال کیا جاتا ہے جی viewers اخبارات کی سرخیوں میں کیا کرتے ہیں ہم بی کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ example ہے صدر نے کل بیان دینا ہے the president is to make the statement tomorrow the president is to make the statement tomorrow جی viewers the president is to make to make the statement tomorrow tomorrow ڈھیک ہو گیا viewers اب ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں is to کا استعمال کیا وزیر اعلیٰ نئی سڑک کا افتتاح کرنا ہے next next میر میر نی مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے the میر is to lay the foundation stone of the mosque اب یہاں پر ایک چیز آپ نے توجہ دینی ہے وہ ہے نوٹ نوٹ کیا ہے بعض اوقات اخبارات کی سرخیوں میں سے بی کو حضف یعنی ختم بھی کر دیا جاتا ہے اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یعنی اخبارات کی سرخیوں میں ہم نے کیا کیا viewers is to یعنی بی کا استعمال کیا ہے لیکن پتہ کیا ہوتا ہے اس میں اب نوٹ جو ہے نا جو آپ نے یہاں پر توجہ دینی ہے وہ کیا ہے جی کہ بعض اوقات جی اخبارات کی سرخیوں میں سے کیا کر بی کو حضف کر دیتے ہیں اچھا viewers حضف کا کیا مطلب ہے ختم کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں the chief minister to inaugurate the new road جی viewers the chief minister to inaugurate the new road ٹھیک ہے viewers اب یہ point بھی node کی صورت میں آپ نے understand کرنا ہے اب ہم اس کے next usage کی طرف آتے ہیں اور next usage ہے ماضی کی حالت میں بھی بی کو ہم کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں past sense میں بی کا استعمال کرتے ہیں ماضی کی حالت میں بھی ہم کیا کرتے ہیں جی بی کا استعمال کرتے ہیں ماضی کی حالت میں ہم کیا کرتے ہیں جی بی کا استعمال کرتے ہیں اب وہ کیسے کرتے ہیں اب ہم اس کو ایکزامپل کے ذریعے دیکھتے ہیں جیسے کہ اس نے جانا تھا ہی واز ٹو گو اس نے جانا تھا ہی واز ٹو گو ہی واز ٹو گو آپ اس میں دیکھیں یہ بی کی کنکرڈ فارمز ہیں واز ور تو یہ دیکھیں اچھا اب اس کا نیکس جو ایکزامپل ہے اس کی جو نیکس ایکزامپل ہے وہ ہے جی ہم نے اس کا انتظار کرنا تھا we were to wait for him we were to wait for him we were to wait for him ٹھیک ہے پورس اچھا اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے جی تھرڈ ایکزامپل دیکھنی ہے میں نے اپنے بابا سے یا میں نے ابو سے ملنا تھا i was to meet my father i was to meet my father ٹھیک ہے viewers اچھا اب ہم اس کے نیکسٹ یوزیج پر آتے ہیں جی ماضی کے نامکمل کام جسے ایسے پروگرام ماضی کے ایسے نامکمل پروگرام یعنی جس میں کام مکمل نہ کیا گیا ہو ہم کیا کرتے ہیں b کا استعمال کرتے ہیں جی viewers ماضی کے نامکمل پروگرام یعنی کہ جس میں کوئی کام مکمل نہ کیا گیا ہو ہم کیا کرتے ہیں viewers b کا استعمال کرتے ہیں جیسے کے میں نے بزار جانا تھا مگر نہ گیا i was to have gone to the bazaar i was to have gone to bazaar ٹھیک ہے viewers پھر اس کے بعد the president the president was to have come to lahore but he was taken ill جی the president the president the president was to have come to lahore but but he was taken in ٹھیک ہے viewers اب یہ کیا تھا جی ماضی کے نامکمل پروگرام میں ہم نے استعمال کیا اب viewers یہاں پر بھی ایک نوٹ ہے اس قسم کے جملوں میں ہم کیا کرتے ہیں was to have were to have کے بعد fail کی تیسری حالت استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں perfect infinitive کہتے ہیں نوٹ کے ایک نوٹ ہے کہ اس طرح کے جملوں میں جہاں پر ہم was to have ٹھیک ہے viewers یا were to have کریں تو اس کے بعد ہم work کے third form استعمال کرتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں perfect infinitive کہتے ہیں تو یہ میں ذرا آپ کے سامنے لکھ دوں یہ آپ نے ذرا نوٹ کر لینا ہے کہ ایسے جملے جس میں was was to have یا پھر were to have استعمال ہو اس کے بعد verb کی ہم کون سی حالت دیتے ہیں جی third form استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے جی perfect infinitive کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گا viewers اب اس کا آخری usage ہم نے کرنا ہے اور وہ ہے مستقبل قریب کو ظاہر کرنے کے لیے جی viewers اس کا last usage کیا ہے جی مستقبل قریب کو ظاہر کرنے کے لیے viewers ہم کیا کرتے ہیں بی کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نکلنے ہی والے ہیں ہم نکلنے ہی والے ہیں we are about to leave we are about to leave we are about to leave اب اس میں کیا ہو رہا جی بس مستقبل کی بات بجان کی جار رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں جی آر استعمال کر رہے ہیں پھر مہمان آنے ہی والے ہیں the guests are about to come the guests are about to come جی the guests are the guests are about to come پھر بارش ہونے ہی والی ہے it is about to rain it is about to rain ٹھیک ہے viewers اچھا پھر ہم کرتے ہیں جی دکان بند ہونے ہی والے تھی the shop was about to close the shop was about to close پھر ہے viewers وہ اسے بتانے ہی والا تھا اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ بس میں پہنچ گئی یا پہنچ گیا تو وہ اسے بس بات بتانے ہی والا تھا ہی 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 جی viewers تو بی کا جو تھانہ لیکچر اس میں آج ہم نے اس کا ایک پوائنٹ ڈسکس کیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آپ لوگوں کے سامنے بی کو ایز ورب ہم کہاں لوگوں کے سامنے رکھوں گا میں امید کرتا ہوں آج آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگزامپلز کے ذریعے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح اگزامپلز کے ذریعے اپنی دیلی روٹین میں اس کا استعمال اللہ حافظ